خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز ہمارے جسم میں تین قسم کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جنہیں آرٹریز، وینز اور کیپلریز کہا جاتا ہے آرٹریز وہ نالیاں جو خون کو دل سے جسم کے دوسرے حصوں تک لے جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے آرٹریز میں ایسا خون ہوتا ہے جس میں آکسیجن کے مقدار زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ زیادہ سرخ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضم شدہ خوراک بھی شامل ہو کر جسم کے تمام دوسرے حصوں تک پہنچ جاتی ہے نالیوں کی دوسری قسم ہیں جنہیں وینز کہا جاتا ہے یہ وہ نالیاں ہیں جو جسم کے مختلف حصوں سے خون واپس دل کی طرف لاتی ہیں اب ان میں یعنی وینز میں جو خون ہوتا ہے اس میں آکسیجن ذرا کم ہوتی ہے اس لیے اس کا رنگ زیادہ سرخ نہیں ہوتا اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان میں وینز کے ذریعے جو خون واپس دل میں آتا ہے اس میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور فالتو پانی یا دوسرے نقصاندے مادے بھی نقصاندے تو غیر نہیں کہنا چاہیے دوسرے استعمال شدہ یا فاسد مادے بھی شامل ہوتے ہیں جو جسم میں خون کی گردش کے دوران خارج کرنے والے آزا تک پہنچ جاتے ہیں اور نالیوں کی تیسری قسم جو ہے وہ کیپلریز کہلاتی ہے اب کیپلریز جو ہیں یہ آرٹریز کے تقسیم ہونے سے جب آرٹریز پورے جسم میں پھیلتی ہیں نا تو یہ تقسیم ہو جاتی ہیں پھر اور چھوٹی تقسیم ہو جاتی ہیں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں خون کی یہ کیپلریز کہلاتی ہیں اصل میں یہ وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے ان میں موجود خون اور جسم کے ہر سیل کے درمیان گیسیں خوراک اور دوسرے مادے پہنچتے ہیں کیپلریز آہستہ آہستہ ایک دوسری کے ساتھ مل کر بڑی نالیاں بنا لیتی ہیں جن کے ذریعے خون واپس دل کی طرف جاتا ہے